ہلو دوستان وشکار آداب میں ڈاکٹر محمد ورخان یہ ایک لنگڑے پن کا کیس لیم نیس کا کیس آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں پوری کیس اسٹڈی ہے پورا ٹریٹمنٹ ہے پورا ڈائیگنوسس ہے کیسے ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے کیسے ہم ڈائیگنوسس کریں گے تو اس میں سب سے پہلے آپ کیس اسٹڈی لیتے ہیں تو پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈائیگنوسس کیسے کریں گے پوری طریقے سے اس کو اوپر سے نیچے تک دوا دوا کے آپ دیکھیں گے اس کے کھر کو دیکھیں گے کہیں اس کے کھر میں انفیکشن تو نہیں ہے الگ دکھائی دے گا آپ کو اگر کھر میں انفیکشن ہے تو اس کا کلر چینج ہو جاگا یہ درد محسوس کر رہا ہے جیسے اس کو فیل کر رہے ہیں یہ درد محسوس کر رہا ہے بڑی بات یہ ہے کہ لیم نیس کا کیس ہے یہ درد والا کیس ہے کیس اسٹری آنر سے لینے چاہیے کہ آخر یہ درد دپلپ کیسے ہوا آنر نے بتایا کہ یہ میں نے دوڑایا تھا بھگایا تھا اور بھگاتے بھگاتے یہ الٹے سیدھی جگہ پیر پڑ گیا اور یہ اسی دن سے لنگڑا ہو گیا اور اسی دن سے یہ پیر نہیں ٹیک گیا کیس اسٹری میں یہ آ رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں چوٹ اس کو لگی ہے اوچھے نیچے میں پڑا تو یہ دیکھیں پیر کو نہیں ٹیک رہا یہ کومن بیماری ہے ان جھوٹوں کی جو جھوٹے کیسان تیار کرتا دوڑ کے لیے فرق میں چلانے کے لیے بھگی میں چلانے کے لیے اس کو تیار کرتا ہے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ پیر نہیں ٹیکتا میں کئی کئی مہینے سے دیکھا کہ پیر نہیں ٹیکتا کیسان اس میں ہٹوے کا علاج کراتا ہے کوئی گوطہ نہ آتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے لیکن یہ پیر نہیں ٹیکتا یہ دیکھ پا رہا ہے کہ یہ چل نہیں پا رہا ہے ڈاکٹر دوارہ اس کا لوگ علاج بھی نہیں کراتے ہیں گوتانوں سے علاج کراتے ہیں آج ہم اس کی پوری ڈیٹیل کیا علاج کیا علاج کرنے کے بعد ہنڈر پرسنٹ کی کیسے ٹھیک ہوا یہ پورا ہم بتائیں گے دیکھئے تیری پیر وزن لیتا ہے چوتھے پیر وزن نہیں لیتا ہے اور یہ بہت زیادہ بری کنڈیشن ہے چارہ بھی اس میں پشو نکھاتا ہے درد کے کرم یہ درد ہے انفلامیشن ہو گیا ہے اس میں چوٹ لگی ہے یہ اونچے نوچے میں گرا ہے اور یہ پشو بلکل بیکار ہو گیا ہے ساٹھ پیسٹھ ہیار کا جھوٹا اس نے یہ خریدا تھا اور یہ بلکل بیکار ہو گیا تھا اب اس کا لائن آف ٹیٹمنٹ کے ہم بات کریں گے کہ وہ کون سا لائن آف ٹیٹمنٹ ہے جس کو دیا ہم نے اور یہ پشو بلکل ٹھیک ہو گیا کہیں بھی کوئی انفلامیشن ہے کہیں بھی کوئی درد ہے تو اس کا تھم نیم منا لو یہ دیکھیں ٹھیک ہونے کے بعد کا کیس ہے اس کو ٹیٹمنٹ دیا گیا ہے آفٹر ٹری ڈیج اس میں ایٹی نائنٹی پرسنٹ ریجلٹ آ گیا یہ اب پیر پہلے ٹیڑا تھا اس کا بیچ میں سے موڑا تھا اب بلکل سیدھا ہے اور کہیں درد نہیں مان لائی ہے کہیں بھی درد نہیں میں ہس بھی رہا ہوں اور آرنر کو بتا بھی رہا ہوں کہ دیکھیں تمہارا جھوٹا بلکل ٹھیک ہو گیا آرنر کی کلیپنگ بھی لی ہے ٹیٹمنٹ بھی ہم نے اس میں دیا ہے اور ٹیٹمنٹ بھی ہم آپ کو دکھا گے بلکل کہیں کوئی درد نہیں مان لائی ہے ایک دم اب اس کو چلا کے دیکھیں گے ایک دم چلنے لگے گا چلنے لگے گا اور وہ بلکل ٹھیک ہو جاگا یہ دیکھیں اس ٹائب کی اگر کیس آپ لوگ دیکھیں گے اب یہ آرنر دوارہ اس کو چلایا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں وجن ٹیکنے لگا ہے اور یہ چلنے لگا تو جتنے لوگ بھی پشو پالک ہیں وہ بھی اس کو دیکھ لیں کہ یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ہمت نہ رہے ہیں اور جو علاج کرنے والے وہ بھی اس کو دیکھ لیں یہ چلنے لگا بلکل ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس میں کون کون سی دوائیں یوز کی تھی وہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایک دوائیں آپ کے سکرین پر آئے گی اس کو دیکھ لیے گا یہ بلکل چلنے لگا ہم نے اس میں یوز کی انٹیبائٹک سٹیپٹو پینسنین ہم نے اس میں ہیوی ڈوج میں دیا ہے ڈائی گرام ڈوج کی جائے گے ہم نے پانچ گرام اس کو اس ٹیپٹو پینسنین دیا ہے ڈسٹل وارٹر میں ملا کر تین دن تک اور انٹیبائٹک کو ہم نے ریپیٹ نہیں کیا صرف ایک ہی بار لگوایا ہے دوسرا انجیکشن دیا ہم نے اس میں آرٹیزون فنائل بیٹازون یہ ہم نے اس کو بیس ایمیل صبح بیس ایمیل شام دلایا ہے اور دیکھئے لگا رہے ہیں ہم اس کو تیسرا انجیکشن ہم نے یوز کیا اس میں کالٹی کو سٹرائیڈ پرنیسولن دس ایمیل صبح دس ایمیل شام ایک انجیکشن ہم نے اس میں یوز کیا ٹرائی نورسول ایچ دس ایمیل صبح اور دس ایمیل شام تو یہ اتنی چیزیں ہم نے اس میں یوز کری اور اس کے بعد اس کو ہم نے ریزلٹ دیکھا تو آپ یہ نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہو گیا آپ کا کٹرک کتنے دن سے لگڑا رہتا بیچ دن سے بیچ دن پہلے ٹھیک تھا بلکل ٹھیک کیا کیا ہوا تھا اس کو اس کو ہم بھاگانے لے گئے تھا جھوٹے کو تو بھاگتے ہوتے میں اس کے بھیکیا آگیا تھا پام میں ٹھیک ہے تو جب ہوا پھیکچر آگیا پھر آپ کو بلایا ہم ٹھیک ہے جب یہ پھر آپ انجیکشن لگا گئے اس کو اس کو اسی پرسنٹ آرہا اسے پرسنٹ آرہا ہے اب آپ انجیکشن سنتوست ہیں ہاں جی پہلے ایلاس سے پہلے کیا کنٹیشن تھی اس کی بلکل ہتم تھا بلکل ٹانگ لٹکی رہتی تھی ٹانگ بلکل نہیں ٹیکتا تھا نہیں ٹیکتا تھا اچھا جو کھڑا ہوتے تھا تیری پہروں پہ کھڑا ہوتا تھا تیری پہروں پہ کھڑا ہوتا تھا اچھا بیٹھتا جا دیتا پہلے بیٹھتا تو پہلے بیٹھتا جا دیتا تھا سانزت سانگ نوڑmax ہے تھا اور جو بہل میں جان esi's جو کامیاب فارمولا تھا ہم آپ کو یہ یوٹیوب پر ڈالیں گے پھر دنیا بیشانے کے آپ کو آپ کا نام کیا ہے میرے نام بیند گوھ جارے کوئی یوٹیوب پر پوچھے گا چونکہ ایسے کیسی ڈالیں گے آپ کا ٹھیک ہم تو بتاؤ گے کہ ایسے سے اس کا ٹھیک پر کہتا لگ سان ہم تو بتا دیں گے اور یہ ہمارا بیشان جھوٹا بالکل ٹھیک ہے دیکھو جو کتنا بڑی ہے اس کو سرسلسلی کے دکھو موسیقی موسیقی